حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگلوں میں کھڑا تھا تو ایک آدمی چیتے کے اوپر سوار تھا ہاتھ میں سامپ کا کوڑا پکڑا ہوا تھا تو میرے قریب آ کے اس نے بریک لگائی نا جب تو میں ٹھٹر گیا ڈر گیا تو وہ مسکر آ کے کہنے لگے وہ صاحب جو چیتے پہ سوار تھے سادی ڈر گئے ہو تو میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے پھر چیتے پہ تم سوار ہو ہاتھ میں سامپ کا کوڑا پکڑا ہے تو سادی فرماتے ہیں وہ بزرگ مسکر آ کے بولے سادی تو خدا کا ہو جا خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی تو ہو کے تو دیکھ ان کا پھر نوکر ہو جائے گی تاری خدائی تیری لیکن ہم جب ذر کے پیچھے لگ گئے تو پھر غلام بند گئے یہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے سائے کے پیچھے بھاگو گے تو آگے بھاگے گا سائے کے آگے بھاگو گے تو پیچھے بھاگے گا اللہ اکبر حضور نے ایک سراخ سے بیل نکلتے ہوئے دیکھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ چھوٹے سے سراخ سے وہ گسنا چاہتا ہے لیکن وہ گس نہیں پاتا تو جبریلی امین سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کی مثال بیان کی گئے ہے جو زبان سے بڑا بول بول بیٹھتا ہے اور پھر اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں لے پاتا جو آپ بول دیا پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا اس لیے بولنے سے قبل سوچ کے بولنا چاہیے یہ بہت سارے تیر زبانوں کے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فٹ بول دیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے اس سے کسی کا دل دکھ جائے گا اور بعض لوگوں کے رویے ہی ہوتے ہیں کہ سچا بندہ کھرا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے تو وہ میشے کڑوے رہتے ہیں یہ کونسی بات ہے رسول اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا حضور سے مٹھا کوئی نہیں تھا تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خیال کر کے کہ میں سچا ہوں اور کڑوا ہوں ہر وقت زہر اگلتے رہو لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہو لوگوں کی عبروں پر حملہ کرتے رہو کہ میں سچا ہوں اور سچا بندہ کھرا ہوتا اور بات کر دیتا ہے اپنی گفتگو کو پنٹرول میں کرو کسی کا دل نہ توڑو کسی کے دل کو عذیت نہ پہنچاؤ خلق خدا کی بہتری کا سوچو خود سیلو اپنے اوپر لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ناراض ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے سے سعابہ پہچانتے تھے کہ حضور غصے میں کوشش حضور کی ہوتی کہ کچھ نہ کہا جائے اور اگر حضور علیہ السلام کچھ کہنا چاہتے تو پھر آقا کریم علیہ السلام اجتماعی طور پر کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے تاکہ اس کو دیکھو کئی لوگ بھرے مجمع میں ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں ایسا کرنے سے اس کی عزت ہی واقعی نہیں رہتے اللہ کے محبوب ایسا نہیں کرتے تھے جب کسی کو کہنا ہوتا تو بھرے مجمع میں حضور کہنے کی بجائے حضور ایک ویسے بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بعض ایسے کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اور جس کا ماجرہ ہوتا وہ سمجھ جاتا تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں کھڑا آدمی ہوں میں سچا آدمی ہوں میں لوگوں کے دل چیرتا رہوں میں لوگوں کے دل پر حملہ آور ہوتا رہوں لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہوں لوگوں کو تکلیف اور آزار پہنچاتا رہوں اور خلق خدا کے لیے میں تکلیف کا باعث بنجوں صرف اس بات پر کہ میں سچا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تیرا گمان ہے کہ تُو سچا ہے اور کھڑا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے کون کہاں کھڑا ہے اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ بولنے سے قبل سوچنا چاہیے ایسے ہی زبان سے کوئی بات نہیں نکال دینی چاہیے عربی کا ایک شعر ہے کہ جو زخم نیزوں کے لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے تیروں کا زخم کبھی نہیں بھرتا وہ تازہ رہتا ہے اس لیے ہمیشہ آپ سوچیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زبان سے لگا ہوا تیر کسی کو گھائل تو نہیں کر رہا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں لیکن ان کی زبان سے نکلے ہوئے تیروں کی زہر افشانی ختم نہیں ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا ہماری جانب ان کی طرف سے آیا ہوا جو ہمیں تکلیف دے اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن جب وہ خیال میں آتے ہیں جب وہ تصور میں آتے ہیں تو نفرت کے شرارے نہیں پھوٹتے محبت ہی پھوٹتی ہے اس لیے ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں سوچیں تمہارا خیال کسی کو آئے تو ساتھ پیار کی خوشبو آنے لگ جائے نفرت کے شرارے نہ پھوٹیں کہ کوئی تمہارا خیال کرے تو اس کو تمہاری زبان کے برستے ہوئے تیر آنے لگ جائیں تمہاری نفرت انگیز باتیں ان کو ستانے لگ جائیں اور وہ تمہارے خیال سے تمہارے گمان سے تمہارے تصور سے وحشت کھانے لگ جائیں نہیں خوبصورت زندگی گزارو اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو اپنی زبان کو قابو میں کرو دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھلٹی ہیں ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان ایک شاعر ہوا ہے تابش اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے دکھ جیل لیتی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برطن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولاد کے لیے کتنے دکھ جیلتی ہیں کتنی تکلیفیں دھیلتی ہیں ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں پھولے نہیں سماتی ماں کو باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں گے اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہے تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے میں تیرا خالق لگتا ہوں ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے پتر اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی آجا پلٹ کے زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی آجا زمانے کی دھوب تجھے جلا دے گی مالک بھی کہتا ہے اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب لگتا ہوں میں تیرا خالق لگتا ہوں آجا پلٹ کے اللہ زی خالقہ کا فسوہ کا فعدلک فی ای سورت ماشا آرکبک تجھے سورت دی تجھے چمکتی آنکھیں دی تجھے روشن چہرہ دیا تجھے بھولنے والی زبان دی تجھے سننے والے کان دیے تجھے کیا کچھ نہیں دیا اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے آجا شیطان کے ہتھے چڑ گیا شیطان تجھے جہنم کے گڑے میں پھینکے گا جا کے آجا پلٹ کے میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے جنت میں باغ ہیں وہاں دودھ کی نہریں ہیں شراب مصفہ کی نہریں ہیں وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے آجا جنت میں آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا صاحبو بہت وقت گزار چونکہ تھوڑا وقت باقی ہے آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں جانا تو ہے ہی آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کا لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دی جائیں گی اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا ناک میں روی ٹھونس دی جائے گی وہ لمحے ہوں گے جب غصال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے تو یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو وہ لمحے آنے والے ہیں وہ گھڑی آنے والے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے آج میرے پاس بھی وقت ہے آج آپ کے پاس بھی وقت ہے آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن سکتا ہے کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں بیٹھی رہنا ہے ہم نے ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی یہ پلازہ بنانا ہے یہ مارکٹ خریدنی ہے اتنی جائدادیں اور زمینیں لینی ہے یہ 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 راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا وہ جو تو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھیں گے وہ تجھے اپنے ہاتھ سے خسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگے ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے جاندیواری ڈراؤنا بڑھےوں تے ہاتھنا لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتے نہیں تیرے کر دے وہ کہاں چلے گئے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کٹے قیامت کے دن بندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا صدقہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن کہا جائے گا نہیں تجھے بڑا موقع دیا تیرے پاس مسلے آئے تیرے پاس عالم آئے تیرے پاس کتابیں نازل ہوئی نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے تیرے سامنے جنازے اٹھے روز ڈوبتا سورج تجھے کچھ بتاتا تھا لیکن تُو نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی اور زندگی آوارگی میں گزاری آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے آمال کی سزا کاٹنی ہے پھر پشتانے سے بہتر نہیں کہ آج پشتالے اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی رہا پہ لے آئیں آج موقع ہے آج فرصت ہے آج سا بھی نے کھلے را بھی نے انج ٹوکنوں کھڑے ٹکڑے نہیں ٹرپمے تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے آج وقت ہے آج فرصت ہے اس فرصت کو غنیمت سمجھئے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھٹ پہ لگا دیئے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے رب کل کریم اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑائی کریم ہے آجا آجا تُو نے پھر بھی تو آنا ہی ہے پھر جو مو چپا کے آتا پھرے گا کھلے مو آجا پھر لوگ جو اٹھا کے لے آئیں گے اپنے قدموں سے چل کے آجا اس کی رحمتیں تیرے اوپر برسنا چاہتی ہیں آجا پلٹ کے